موسیقی السلام علیکم ناظرین پرگرام اور کے مہمان کے ساتھ نوشن تارک حاضر خدمت ہے کہتے ہیں انسانی خدمت سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں اور خدا تک پہنچنے کے بہترین ناستوں میں ایک رستہ جس کی مخلوق سے محبت بھی ہے آج جس شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں اور صحت کے شعبے سے وابستہ ہیں لیکن انسانی خدمت اور اس کی فلاح کو اپنا اورنا بچھونا بنا رکھا ہے سماجی حلقوں میں خوب جانے پہچانے جاتے ہیں انسانی بھلائی کے لیے صحت سمیت تمام شعبوں میں اپنی تحقیق اور جستجو سے نت نئی اجادات کر رہے ہیں حکومت پاکستان نے ان کی کاوشوں کے سلے میں ان کو دو دفعہ پرائیڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازہ ہے دو آئیے چلتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں ڈاکٹر جمال ناصر سے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے آپ خیریے سے ہیں بڑی خوش ہوئی آپ سے بلکی آئیے تشریف آئیے بڑی خوش ہوئی آپ کو بہت شکریہ آپ نے اتنی بیزی شیڈیور میں سے ہمارے لئے ٹائم نکالا لیکن میں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں گے آپ نے مجھے بھی ظاہرہ سچی بات ہے کہ یہ موقع دیا کہ میرا یہ انٹرویو جو ہے یہ پورا سر ایچ سانر فور اس میرے لی بھی ہونر ہے نی ایچ سانر فور اس کہ آپ جیسی شخصے سے آج ہم ملاقات کر رہے ہیں ڈاکٹر جمال ناصر اس آئیکن آف سوشل سیکٹر آپ کا ایک نام ہے اور راول پنڈی اسلامباد میں تو لوگ آپ کو بڑے خطابات سے نوازتے ہیں لیک آپ کو ایدی صاحب جیسی شخصے سے ملایا جاتا ہے سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کا جو خاندانی پر سے منظر ہے وہ کیا ہے آپ کا تعلق کہاں سے ہے بچپن کہاں گزرا کیسا گزرا گھر کا ماحول کیسا تھا لیکن جو وہ ہماری تاریخ ہے نا وہ بڑی زبردست ہے تحریک پاکستان کے حوالے سے میرے دادا جو تھے وہ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر کے دوستوں میں سے تھے اور تحریک کے خلافت میں انہوں نے بڑا کام کیا اور وہ بقاعدہ نظمیں بڑا کرتے تھے جب وہ مولانا دونوں تقریر کرنے آتے تھے اس سے پہلے پھر اس کے بعد میرے ایک تایا جو تھے انڈیا میں رہ گئے تھے تو ان کو وہاں فریڈم فائٹر کا خطاب ملا فریڈم فائٹر وہ لوگ تھے جنہوں نے انگریز کو پاکستان اور انڈیا سے نکالا ہے اور اس کے لئے فائٹ کی ان کو وہاں نے فریڈم فائٹر کا خطاب دیا میرے والد صاحب جو تھے پھر خیر مائیریٹ ہو کے ساہرانپور سے ادھر آگے اوکی ساہرانپور سے جو یہاں آئے اور ان کی عمروں سے میرا خیال ہے کوئی دس سال سے زیادہ نہیں ہوگی خیر وہ یہاں آئے پھر انہوں نے اس شہر میں بڑی محنت کی اس شہر میں ریڈی بھی لگائی اس شہر میں چھوٹے چھوٹے کام بھی کیے لیکن ان کی ایک ویجن تھی کہ میں نے نہ کچھ کرنا ہے اور یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد انیس سو چھے جب یہ محترمہ فاطمہ جنہ کا پریزیڈینشل الیکشن ہوا ایوب خان کے ساتھ جس میں ظلفقار علی بھٹو ادھر سے تجویز کرنا تھا تو ادھر میرے والد صاحب کیونکہ بی ڈی میمبر بن گئے تھے ایڈ ڈا ایج آف کوئی ٹوٹی فائی ٹوٹی سکس ائر تو ہی وازدی تجویز کنندہ آف محترمہ لیاقت اپنا فاطمہ جنہ تو یہ ایک بڑا احزاز ہے میرے خاندان کے لیے گھر کے لیے کہ ہمارے والد صاحب کا فاطمہ جنہ اور فاطمہ جنہ ہمارے گھر بھی آتی رہی اور اس کی پاداش میں میرے والد صاحب کو شاہی کیلئے لہر لے جا کے بہت مارا گیا پھر میرے دیکھ ایک اور کریٹ یہ کہ میری والدہ شیوہ دی فسٹ لیڈی کانسلر اس رابل پنڈی کی پہلی لیڈی کانسلر جو بنی ہے تاریخ پاکستان میں وہ میری والدہ تھی اور وہ بھی ایک وارڈ سے جیتی تھی اور ان کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیا کہ وہ ماترمہ فاطمہ جنہ کی طرف سے تھی اور ہمارے اندر اللہ تعالی نے اچھی چیز رکھی کہ پاکستان سے محبت رکھی محبت رکھی کیونکہ ہماری خاندان نے بڑی قربانی دیا بہت سے ویلیوبلز آپ لوگ چھوڑ کر یہاں ہیں میرے لوگ آئے ہیں تو پوری پوری ٹرینے کٹ گئیں پوری پوری ٹرکی ایک ایک بندہ میرے خاندان کا بچتہ تھا تو ہم نے اکٹھا اور پھٹھا دیکھا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کریں آپ کا بچپنگ کہاں گزرا؟ بچپن راول پرندی بھابڑا بزار کی گلیوں میں اور کیسا تھا بچپنگ؟ بڑا اچھا تھا لیکن ظاہرہا اُس وقت ہمارے پاتھ کھانے کو نہیں تھا میری والدہ بہت امپورٹنٹ بات بتانے کی تھی کہ انڈیا میں شہزادیوں کی طرح رہتی تھی اور ان کا گھر مشرف کے گھر کے پاس تھی لیکن وہ بھی پاکستان کی جب محبت میں آئیں سارا کچھ راستے میں لٹ پٹ گیا اور وہ ہمیں اس وقت پھر ایک گھر میں رہتے تھے پھر ٹاٹ بھی نہیں تھا ہم نے ٹاٹ کے سکولوں سے پڑھا میری والدہ نے ہمیں لنڈے کے کپڑے پہنائے ہماری والدہ نے ہمیں بس ایک ان کا خواہش تھی میرے بچے پڑھ لگ جائیں یہ میری والدہ کی بڑی خواہش تھی یعنی یہ وہ خاتون جس نے وہاں اتنی زبردست زندگی دی ہوئے آپ نے میڈیکل کی شعبے کا انتخاب کیا ڈاکٹر بنے ایم بی بی ایس کیا آپ نے پھر آپ نے پیتھالوجی کو ہی کیوں منتخب کیا زندگی میں کچھ کام نا اللہ تعالی بیسی کراتا ہے جو آپ نہیں کرنا چاہتے اللہ کا بھی نظام چل رہا ہوتا ہے آپ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے اللہ کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے آپ کے لئے ڈاکٹر کیوں بنا یہ بھی ایک تھا کہ میرے دوست سے میری لڑائی ہوگی کچھ سوچ رہا ہوتا ہے اس نے کہا کہ میں بنا نہیں سکتے میں کہ میں بنا دکھوں گا میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے بچپن سے ڈاکٹر بنے کا شوق تھا اچھا نہیں ہے وہ خیر اس لڑائی جھگڑے میں میں ڈاکٹر بن گیا پھر بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ میں ڈاکٹر بن کے نکلا جب تو میری خواہش تھی کہ میں میڈیسن میں پوزگیشن کروں لیکن میں جب میڈیسن میں جاتا تھا میں بیمار ہو جاتا تھا یہ کچھ ایسا سسٹم ہوتا تھا وہاں بھی اللہ نہیں چاہتے تھے تو پیتھولوجی میں شوق سے نہیں گیا یہ بھی بس اللہ تعالی نے کہا نہیں ہاتھ ساتھی طور پہ جب مجھے کہیں نہیں ہوا تو یہاں داخلہ مل گیا وہ میں امتحان نہیں پاس کر رہا رہا تھا سچی بات ہے کوئی لوگ اللہ تعالی کی طرف سے ایسی واجلی بیمار ہو گیا ایک مرتبہ ایک نمبر سے رہ گیا تو پھر میں پیتھولوجی میں آ گیا یہ آپ کو اپنی زندگی میں چیلنجز کیا درپیش آئے کہاں تک پہنچنے کے لئے چیلنجز تو دیکھیں نا چیلنجز سے یہ مراد ہے ظاہرہ دیکھیں آپ کوئی بہت امیر لوگ نہیں تھے لیکن میری واددہ کی ویژن نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہمیں ٹیوشنوں کے پیسے نہیں ہوتے مجھ ابھی تک یاد ہے کہ مجھے پہلی مرتبہ ایک سیکنڈ ہینڈ سیکل ملی تھی اور جب میں ڈاکٹر بننے لگا تھا تو سیکنڈ ہینڈ موٹر سیکل ملی تھی تو چیلنجز سے لوگوں کو دیکھتے تھے کہ کیسے کھاتے بیتے لوگ ہو رہے ہیں لیکن میری زندگی میں یہ ہی تھا کہ محنت کرنی ہے اور اپنے ماں باپ کا نام سرخورو کرنا آج ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آج آپ اور کے مہمان ہیں تو میچ ہوں گی کہ ہم آج اپنے ویورز کو ناظرین کو آپ کا روٹین دکھاتے ہیں چلیں ڈاکٹر ساپ چلتے ہیں ڈاکٹر ساپ چلتے ہیں ڈاکٹر ساپ چلتے ہیں کچھ لوگوں کو باہر پھرنا کچھ کا تہراکی کا شوق ہے کچھ کا مچھلی پکڑنے کا شوق ہے میرا زندگی کا شوق ہے وہ سوشل سرویسز پڑھنا تو میں وہ کام جو اور کام کر رہے ہیں کوئی ویلڈ کھیل رہتا ہے وہ ٹائم تو میں ان کاموں پر لگا دیتا ہوں باقی جو بچتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی فیملی کو خوش رفیم گئے یہ سارا کچھ جو میں کر رہا ہوں اور یہ خوبصورت سے بچتے ہیں یہ آپ کے نواس ہیں؟ یہ میری نواسی ہے یہ بڑی بیٹی ہے ماشااللہ اسپیشلائزیشن ان پیثالوجی ہے اس کا نام ہے لائبا یہ دوسری بیٹی کا ہے وہ بھی اسپیشلائزیشن کر رہی ہے ریڈیالوجی میں داکٹر تابدار ماشااللہ بڑے سمجھدار ہیں آپ ان سے کچھ پوچھنا چاہیں بلکل لائبا میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں کچھ سنائیں پوائم سنائیں ٹرینکل ٹرینکل لکھ سار ہاں آمین مباشر آپ موڈر آپ شابا شابا مرزا تھوڑے سے شائع ہے یہ شرمات ہے لیکن یہ بولتے ہیں بہت زوردار بولتے ہیں دوسری اب آپ ہمیں کہاں لے کے سل رہے ہیں اب ہم چلیں گے تھیلسیمیا سینٹر ہے جہاں ام نے ایک بون میرو ٹرانسپلانٹ بنوایا ہے پاکستان کا پہلا ایک ایسا ادارہ بنا ہے جہاں ہم فری آف کاؤسٹ صرف خرچے کے اوپر ہم بچوں کے بول میرو ٹرانسپرانٹ کر رہے ہیں جو کہ تھالاسیمیا یا خون کی بیماری ہوگئے ہیں تو بڑی زبردست جگہ ہے وہاں ٹرانسفیوجن بھی ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں چلے تینکیو اچھا یہ بتائیں کہ شادی پسند کی کی تھی یا ارینج ماریج تھی شادی پسند کی تھی اور پھر والدوان کو راضی کیا تھا اچھا یہ کافی رومنٹک سوری لگتا ہے یہ ساللہ کا شکر ہے اچھا کہاں پسند کیا تھا یہ چھوڑ دیں یہ گلم بھی گانی اب بچے بڑے ہوگئے ہیں کیا بتاوں آپ کو پسند کی شادی تھی پسند کی شادی تھی ماشاءاللہ میری بیگم بہت اچھی ہے اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں لوگوں کو کہ جب بیگم میں جس سے میری عمر ہو گئی ہے میں ساٹھ کو ٹچ کر رہا ہوں میں کہتا ہوں اپنی بیگم کو اپنا دوست بنا لو اس عمر میں آگے اور یہی آپ کی پہلی محبت اور آخری محبت یہ علمدللہ پہلی بھی یہی اور آخری بھی اچھا ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیں کہ فنون لطیفہ سے دلچسپی ہے جی علمدللہ میں اگر ڈاکٹر نہ ہوتا تو شاعر ہوتا شاعری کس کو پڑھتے ہیں شاعری میں نے سب کو پڑھا ہے مطلب میں نے فیض کو پڑھا فراس کو پڑھا پرمین شاکر اور ساہر لودیانوی ہو گئے میرے اگر جان سا شاعر آپ نام لے گی میری شاعری بہت بڑی کمزوری ہے اور میں نے شاعری جب میں میڈیکل کالیج میں تھا کوشش کی تھی لیکن میں نے چھوڑ دی مجھے اچھے شیر سننا خاص طور پر جب بارش کا موسم ہونا اور گرم گرم پکوڑے ہوں اور کوئی اچھا شیر سنانے والا ہونا تو میرا سب سے پسندیدہ شاکی ہے کوئی اچھا سا شیر سنائے ہاں شیر تو بہت سارے ہیں دیکھو تو دروازے پر دستک کون دیتا ہے محبت ہو تو کیا دینا یہاں اب ہم نہیں رہتے اچھے یہ بتائیں موسی کی سے کوئی لگاؤ شاعر ہے اس کو پسند نہیں ہوتا ایک ٹائم تھا کہ موسی کی بہت پسند تھی لیکن جو جو واقع گزرتا جلا جاتا ہے پسندیدہ جو ہے وہ غلام علی ہیں سب سے زیادہ مہدی حسن کو میں نے بہت سنا تو یہ دو میرے پسندیدہ تھے اور منی بیگم کو بھی سنا کرتا تھا وہ بہت خوبصورت شایر غزل گو شایر تھی سر ٹرائولنگ کا شوق ہے آپ کو؟ کہتا ہی نہیں مجھے گھبراتا ہوں اپنا شہر چھوڑتے پتا نہیں کہ مجھے اتنا رہاول پھنڈی اسلام آباد اچھا لگتا ہے مجھے دل نہیں چاہتا مجھے گھبرات ہوتی ہے تو کام کے سنسلے میں آپ کا باب جاتا ہوں میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جاتا لیکن دل سے نہیں جاتا مجھوری میں جاتا ہوں اور کہیں گھومنا پھرنا کہتا ہوں بالکل میں آپ کو بتایا کہ مائی وائف is my best friend میں سال میں دو بار اس کو لے کہ کہیں نگیں ضرور جاتا ہوں out of country ابھی ہم پچھلے مہینے ترکی گئے ہوئے تھے اور اس سے پہلے بھی ہم ترکی گئے ہوئے تھے اس سال میں دو مرتبہ ترکی ہوگئے ہیں آپ نے تو کینی لیو ماریج ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی جو وائف ہیں وہ آپ کی بیس فرنڈ بھی ہیں تو وہ وقت کی کمی کا آپ سے گلہ تو کرتے ہوں گی بہت سورتی ہے دیکھیں جب بڑے مزے کی بات ہے جب میری نہیں شادی ہوئی میں اس وقت کیجول ٹی انچارج تھا امرجنسی کا یعنی کہ بے نظیر بھٹو ہسپیٹل کا تو ہوتا یہ تھا کہ میں ابھی سوچ رہا تھا کہ بیٹا بیگم کھانا کھانے جلتے ہیں تو فون آتا تھا سار بھو ایک امرجنسی ہو گئی ہے تو میں بیگم کو جو ہے چھوڑ کے آتا تھا میں نے کہا میں بھی آتا ہوں پھر ماں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا پھر مطلب یہ ہوتا تھا شروع میں تو یہ ہوتا تھا کہ اتر بھی مطلب ایک تو ہوتا تھا بیگم بھی نراز رہتی ہے لیکن پھر بیگم نے ریلائز کر لیا میری ایکٹیوٹیز دیکھ کے یہ میرا میاں اس معاملے میرے کام کا نہیں ہیں مطلب انہ نے سیکریفائز کیا قربانی تھی کہ انہوں نے کہا میرے میاں کو جو ہیں ان چیزوں میں ظاہر ہے میری ڈیوٹیز ہی تھی میری لائیف ہی تھی میں پولٹکس میں بھی کیا میں سوشل ورگ بھی کرتا ہوں اور سارا کچھ میری بیگم کی قربانی ہے اس میں شامل ہیں اچھا لوگ آپ کو راولپنڈی کے لوگ آپ کو خاص کر جو ہیں وہ عیدی صاحب اور حکیم سعید جیسے جو لوگ ہیں شخصیات ہیں ان سے منسلک کرتے ہیں اس کی بھی تو کوئی خاص وجہ ہوگی تھی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جترے بھی لوگ آئے ہیں اور جنہوں کو اللہ نے دیا ہے کچھ ہم مالک نہیں ہیں کسی بھی جگہ کے ہم صرف مینیجر ہیں جس میں اللہ تعالی نے ایک اچھی تنخواہ اچھی بیگم اچھی گاڑی اچھی گھر دے کے ڈیوٹی پہ لگا دیا کہ جو آ رہا ہے اس کو ڈسٹیبیوٹ کرو بالکل اور اللہ کے بندوں کی راہ میں لگاؤ یقین کر رہی ہے اتنا بڑا نشا ہے یہ اتنا بڑا مزا ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ اپنے پیسے کو لوگوں پہ خرج کرنا یہ بڑا ہی اس کے لیے حمد ہے لیکن جب ایک بار آپ کو یہ مزا آنا شروع ہوتا ہے تو یہ یقین کریں ایڈکشن یہ ایک نشا ہوتا ہے آپ انجائی کرتے ہیں جب ایک ضرورت مد آکے آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے مثلا میں لیبارٹری بھی ہوں کبھی نہیں آپ نے سنو گا میری تیس سال میں لیبارٹری ہونے والے آج تک ایک غریب آدمی واپس نہیں کیا کہ میں پیسے نہیں ہیں کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں کہتا ہوں شاید یہ جو شخص آیا ہے یہ شاید فریشتہ ہے یہ اللہ نے بھیجا ہے اور میرا انتہان لینے بھیجا ہے اگر میں اس کا کام نہیں کروں آپ خود بتائیں نا ایک بندہ کھڑا ہو گیا بہت غریب ہے وہ کہتا ہے ٹیسٹ ہیں زندگی موت کا سوال ہے تو میں اسے کیسے منع کر دوں کہ پیسے لے کے تو میں ٹیسٹ کر دوں اور اس کی ماں مر رہی ہے اس کی بیوی مر رہی ہے اور میں منع کر دوں میں نہیں خیال کے کوئی انسان یہ سوچ بھی سکتا ہے تو میری لبارٹی سے آج تک کوئی غریب آدمی واپس نہیں گیا کپرستانوں پر کام کرتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کپرستان وہ ہے جو اصل میرا گھار ہے یہ کبھی نہیں آپ دیکھیں آپ دیکھیں جو انگریزوں کے کپرستان اور ہمارے بر زمین اسمان کا فرق ہے ہم نے ان کو گند کا ڈیر بنایا ہے میں وہاں جاتا ہوں صفائییں کراتا ہوں مثلا میری جہاں ماں دفن ہے نا جی میں نے وہاں بورنگ کرائی لائٹیں لگوائیں دیواریں بنوائیں ماربل بنایا راستے بنائیں اور میری بھی خواہش ہے کہ میں اپنے ماں کے پاس کا بھی جب جاؤں تو ایسی جگہ پہ جاؤں جو صاف سترہ کبرستان ہوں ڈاکٹر صاحب آپ نے کہاں کہ آپ نے بڑی محنت کی پہلنس آفی کافی غریب تھے اس کراچ سے آپ لوگ اٹھیں آپ نے محنت کی نام کمایا اور رفاہی کام کی آج آپ بہت بڑا باکستان کا نام ہیں تو پیسہ بھی تو کمایا ہوگا کتنا کمایا اور کتنا ٹیکس دیتے ہیں میں الحمدللہ ٹیکس بہت اچھا دیتا ہوں شاید میں بڑے بڑے لوگوں سے زیادہ دیتا ہوں اگر آپ کے قومی سرلی میں تین سو کچھ لوگ ہوں گے تو میرا خیال ہے میں شروع کے چار پہ آٹھ دست بندوں میں ہوں گا ٹیکس میں بڑی مانداری سے کافی حد تک دیتا ہوں میں تو اپنا کریڈٹ کارڈ اپنے کلپ کے کارڈ ہر چیز کا شو کرتا ہوں تاکہ کل کو مجھے بلیک میل نہ کر سکتے میرا ماشاءاللہ بہت ٹیکس ہوتا ہے لیکن لوگ بھی سمجھتے ہیں میں بہت امیر آدمی ہوں آج آپ کو بتاؤں لوگ سمجھتے ہیں اس کے بعد بہت پیسہ ہے لیکن میں اللہ نے میری عزت اور بھرم رکھا ہے لیکن میرا کنسپٹی ہوتا ہے کہ ادھر سے آرہا ہے اس کو آگے لگا دو جمع مت کرو جمع کرنے کا کہیں حکم نہیں ہے تو اللہ پھر کہتا ہے میں جتنا لگاتا ہوں اس سے زیادہ پھر دے دیتا ہے تو مجھے تو کوئی صحاب کتاب کا پتہ ہی نہیں ہے اللہ کا کرم ہے میرے اوپر کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے پاس پیسہ کیسے آرہا ہے میں نے اللہ سے خانہ کعبہ پر دو تین دعائیں مانگی تھی بڑی زبرداست ایک یہ آگ ہے کہ اللہ تعالیٰہ مجھے آخری عمر میں عزت کی حفاظت فرماňا ہے ایک میں نے مانگی اللہ مجھے اپنے بندوں کی خدمت کی توفیق فرمائنا تیسری میں نے دعا مانگی اللہ فیکر میں چلتے پھرتے اُٹھانا میں نے اور کچھ نہیں مانگ ہوا پہل اللہ سے بڑا سودا ہو گیا جب آپ اللہ سے یہ ش докумیٰہ مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے لوگوں کی خدمت کی توفیقہ ا metresانبria فرمانا جا تو لوگوں کے گھر میں تیرا کام کروں گا میں تیرا کام کروں گا صحیح بات اس دن کے بعد مجھے نہیں پتا عزت کیسے ہوئی، دولت کیسے ہوئی، شورت کیسے ہوئی میرے سم معاملات اب اللہ تعالیٰ سمالتے ہیں آج جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے اس کو دیکھ کے کیا خیال آتا ہے اس کو دیکھ کے خیال آتا ہے کہ ملک ہم نے اس نے نہیں بنایا تھا کہ یہ دو عصوں میں تقسیم ہو جائے افسوس ہی ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو چھوٹی جگہوں پہ ہونا چاہیے وہ بڑی جگہوں پہ پہ پہنچ گئے جو بڑے لوگ ہیں کبھی ہوتے تھے وہ چھوٹی جگہوں پہ پہنچ گیا چھوٹے لوگ بڑی جگہوں پہ پہنچ گیا کوئی آدمی مخلص نہیں ہے کوئی آدمی ملک سے سنسیر نہیں ہے میں اکثر ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ایک تو سب سے پہلے لازمی قرار دیں ہمارا لیڈر وہ ہو جس کے بینک بیلنس باہر نہ ہو ہمارا لیڈر وہ ہو جس کی اولادیں باہر نہ ہو ہمارا لیڈر وہ ہو جس کے پاس پاسپورٹ باہر کا نہ ہو اگر ہمارے پاس یہ لیڈر ہم سے مخلص ہو ہی نہیں سکتے لیکن کوئی آدمی سنسیر ہے بتائیں ملک کے ساتھ ان کے مسائل نہیں ہے نا یہ والے ان کے تو مسئلے ہی نہیں ہیں ان کے مسئلے تو طاقت ہے اقتدار ہے ان کے مسئلے ہی نہیں ہیں مسئلے تو میرے اور آپ کے اور غریب ریڑی والے گئیں ان کو فکر ہی نہیں ہے جو کھری رہی ہیں باشک ہے موسیقی یہ بچوں کو جو آپ لوگ گیاں بلڈ لگا رہے ہیں یہ کتنا عرصہ تک یہ سنسلہ جاری رہتا ہے یہ ویسے تو لیکوائمنٹ یہ ہے کہ لائف لانگ ریکوائمنٹ ہے لیکن عام طور پر یہ بچے صرف بلڈ ٹرانسفیون پر رہے تو پندرہ بیس سال کے بعد یہ سروائیب نہیں کرتے اسی لئے اب ہم نے شروع کیا ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ اگر اس بچے کا بون میرو ٹرانسپلانٹ ہو جائے تو یہ اس کی ٹرانسپلانٹ کی ریکوائمنٹ ختم ہو جاتی ہے پھر یہ نورمل انسان کی طرح لائف گزارتی ہے تھوڑی سی میڈیسنز دیں نہیں بڑھتی ہیں اس کے علاوہ یہ نورمل بی 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 باقی میریڈ لائف ہر چیز نورمل ہو جائے یہ بالکل ایک نورمل بچوں کی طرح نورمل لائف گزارے گی اس کی سارے معاملات ہوں گے یہ جو ہم نے یہ شروع کیا یہ پاکستان میں پہلی مردبہ وہ ابھی آپ کو اوپر دکھاتے ہیں یہ ہمارا تھالاسیمیا کا وہ سینٹر ہے جہاں بون ٹرانسپلانٹ ہوگا ٹھیک ہے بون ٹرانسپلانٹ یہ ہمارے ڈاکٹر کامران صاحب آپ کو بتائیں گے کہ یہ اس میں کیا حالات ہیں اور یہ کس لئے ہیں اور کس مقصد کے لئے ہم نے بنایا ہے یہ ہمارا پہلہ پاکستان میں جو پنڈی میں ہم نے بنایا ہے پرائیویٹ سیٹ اپ ہے یہ ایک بڑا اچھا بون ٹرانسپلانٹ وارڈ ہے جس میں ہم جو پیشنٹس تھالاسیمیا کے آتے ہیں اور جن کو مستقل علاج کرنا ہوتا ہے ان کے لئے ہم نے پانچ رومز بنائے ہیں بھی ریسنٹلی اور اس میں ان کا بون ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے جس میں ٹرانسپلانٹ کے بعد ایک مہینہ کم از کم ان کو اس میں ریٹین کیا جاتا ہے جس میں پیشنٹ کو بالکل آئیسولیٹ کرتے ہیں وہ ہم ان کو کیر دیتے ہیں اس کے بعد پھر ایک سال اس کی آفٹر کیر ہوتی ہے ان کے علاج کے بعد بھی اس کا علاج ہمارے سے چلتا رہتا ہے اس کے بعد اس کو بلڈ ٹرانسپلانٹ کی ضرورت نہیں رہتی پھر وہ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں تو اپنے ناظرین سے بھی یہ کہوں گی کہ وہ مخیر حضرات جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ جو ہیں اپنے چاریٹی یہاں دیں کیونکہ تھلسیمیا کے حوالے سے یہ بہت بڑی کانٹریبیوشن اور افٹر ہے موسیقی 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 مزبت دنانی صاحبہ یہ جمخانہ جو ہے یہ جمخانہ بنیالی طور پر جو جیسے آپ کا لاہور کا جمخانہ ہے اسلامہ کلب ہے اسلامہ کلپ ہے سراچی کا ہے لیکن اس لیول پر تو نہیں ہے لیکن ما شاء اللہ یہ بڑی محنت کر رہی ہیں اب یہ آپ کو بتائیں گی کہ اس پہ آگے یہ کیا کر رہی ہیں کیا کرنا چاہتی ہیں کیا ڈیویلپینٹ کرتی ہیں موسیقی 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 السلام علیکم وآلہم السلام کیسے آپ لوگ؟ ٹھیک ہے یہ جناب ماشاءاللہ کتنی پیاری پیاری بچی ہیں کتنی اچھی اور تمیزدار بچی ہیں یہ ماشاءاللہ وہ بچی ہیں جن کے والدین مومن نہیں ہوتے یا ایک والد یا والدہ ہوتے ہیں اور اس دارے کی یہ میڈم آسمہ یہاں کی انچارج ہے اور سب سے بڑی بات اس دارے کی یہ ہے کہ بچیوں کی تعلیم کا یہاں خیال رکھا جاتا ہے انہیں مسلسل اسلامی تعلیم دی جاتی ہے ان کو یہاں خوراک کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور عمومن چھے سے اٹھارہ سال کی بچی یہاں رہتی ہیں اور ایک اور کمال یہ ہے میڈم کا کہ یہ ان بچیوں کو یہاں سے جب ہوتا ہے اسکول میں بھی پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد کالیج میں بھی پڑھاتے ہیں اور بعض اوقات جو یہاں سے چلی جاتی ہیں میڈم ان کی پھر شادیاں بھی کراتی ہیں اور میری یہ خوش نصیبی ہے کہ میں ان بچوں کے ادارے کے ساتھ وابستہ ہوں اور آج سے نہیں میرا خیال ہے مجھے پچیس تیس سال ہو گئے ہیں اور میں ماشاءاللہ جب یہاں آتا ہوں تو یہ مجھے لگتا ہے میری اپنی بچی ہیں اور میں میڈم کو کہتا ہوں بتائیں جو میں کر سکتا ہوں بتائیں میں ان کے لئے کیا کروں زندگی دے کامیابی دے اور بہت ساری خوشیاں دے آمین درگر صاحب اب ہم کہاں جا رہے ہیں اب ہم چلیں گے دالو لامان وہ بھی ایک ادارہ ہے بڑا زبردست ٹھینک کیو بیٹا اللہ حافظ ٹھیک کر آرشا یہاں آنے والی خواتین کے بارے میں بتائیں میڈم ہمارا ادارہ جو ہے وہ جی بی وی سروائیورز کے لئے کام کرتا ہے جی بی وی سے مراد ہے جنڈر بیسڈ وائلنڈ سروائیور ایسی خواتین جن پہ گھروں میں تشدد کیا جاتا ہے یا جن کی جان کو خطرہ ہوتا ہے وہ عدالت کے ذریعے ہمارے ادارے میں آتی ہیں اوکے آرشا یہاں پر یہ سائے چیزیں ان بچوں کے ایکسپنس ان کا علاج مالجہ کھانا پینہ کون دیکھتا ہے جی گورنمنٹ آف پنجاب کا ادارہ ہے اور گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ رسپونسبل ہے ان سب جی بی وی سروائیورز کے لئے اور جو پنجاب گورنمنٹ کیٹر نہیں کر سکتی ہے اس کے لئے ڈاکس آف ہمارے پاس ہیں ہمارے اگر کوئی ہمیں میڈیسن منتلی چاہیے ہوتی ہے تو ڈاکس آف پروائیڈ کرتے ہیں لائب ٹیسٹس جو ہیں خواتین کے وہ ہمیں فری آف کاسٹ سر جو ہیں وہ پروائیڈ کرتے ہیں اور جی بھی میڈیکل فسیلٹیز ہے اگر وہ گورنمنٹ کیٹر نہیں کر سکتی تو پھر ہم ڈاکس آف کی طرف دیکھتے ہیں سر ہمیں سیزنل کپڑے بھی بھشباتے رہتے ہیں میری بڑی خواہش ہے سر کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اس طفح ہم یہ ڈسٹریبیوٹ کریں بچیوں میں آئی جی بڑی جی بڑی جی موسیقی موسیقی راکر صاحب اس وقت ہم موجود ہیں آپ کے آفس میں اور آئی ٹھنک سو جو پیتھولوجی کا آپ نے انتخاب کیا ہے جو آپ کی ایک فیلڈ تھی آپ نے اس کی پیک کو اچیو کر لیا ہے که کہتے ہیں نئی پیک تو دیکھیں زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوتی ابھی بھی جیسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو صرف ایک چھوٹا سا ایک ایم کا چھوٹا سا جو ہے یہ قطرہ ہے کیونکہ پیک جو ہے وہ بڑے بڑے پیخمبر اور نبی بھی نہیں کب کنٹرول سے بھائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیکن اس میں کوئی شاکری کی جو میرا خواب تھا اس کو کافیت تک پورا ہو گیا ہم نے آج آپ کے ساتھ ٹائم گزارا اور جو آپ کو آئیکن آف سوشل سیکٹر آف پاکستان کا ذات ہے وہ بے کل ٹھیک ہے میں نے آپ کے سارے رفائی کاموں میں دیکھی ہمیں بڑا اچھا لگا اور بے شمار آپ کی اسناد اور ایوارز بھی اس بات کی جو ہے وہ تصدیق کرتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں جو ہے وہ کافی کچھ اچیف کر چکے ہیں اور کافی کچھ کا بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ رہتا بھی ہے تو یہ جو سکسس ہے اس کا کیا فارمولا ہے آپ کی سکسس کا کیا فارمولا ہے اس کا فارمولا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ خوش نصیب کون ہے تو بڑا خوبصورت جواب انہوں نے دیا خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے یعنی شکر بزاری آپ کا فارمولا ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کے آخر میں میں چاہوں گی کہ کوئی پیس او ایڈوائز فور ناظرین ویورز جو آپ کی زندگی کا نچوڑ بھی ہو لیکن میں آخر میں آپ کو ایک پیغام دوں گا اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے دوسرا یہ ہے کہ میرا پیغام یہ ہے کہ خدا کے واسطے کہ آپ جھوٹ بولنا چھوڑیں سیاستدانوں کے لئے پیغام یہ ہے کہ ملک کی بھلائی کے لئے سوچیں اور میں لوگوں کو کہوں گا کہ آپ گھبرائیں نہیں انشاءاللہ تعالی اللہ سے امیدیں رکھیں یہ مرک ترقی کرے گا اور آخر میں میں صرف اس دعا کے ساتھ جو میں اکثر کرتا ہوں ہستے پھولو ہستے رہنا تم ہو پاک وطن کا گہنا پھولوں نے پھر گہنا پہنا ہستے پھولو ہستے رہنا پھول ہیں تھوڑے خار بہت ہیں پردے میں اغیار بہت ہیں آپس میں ملجل کر رہنا ہستے پھولو ہستے رہنا پاکستان زندہ بات ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ بھی اختیام پذیر ہوا ڈاکٹر جمال ناظرین جیسے بہت سے لوگ ہیں جو اس ملک کے لئے بہت پیشن رکھتے ہیں اور بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اور یہ پیشن مجھ میں بھی ہے آپ میں بھی ہے صرف اس کو ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے اپنی اقیمتی آراز سے ہمیں آگاہ کیجئے گا مجھے اپنی ہوسٹ نوشن تاریخ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ